دوستوں ابھی ابھی ایک بہت بڑا کھلاسہ ہوا ہے جس میں اس بات کا پردہ فاش ہوا ہے کہ اس ماملے میں کافی دھنی لوگ اور طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہے اور وہ اس ماملے سے بچنے کے لیے اپنی طاقت اپنا رتبہ اور اپنا پیسہ سب کچھ دعو پر لگا رہے ہیں اور خود کو بچانا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہ کی ایک نہ ایک دن سچ سب کے سامنے آہی جاتا ہے وہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو اس کا گھمنڈ ایک دن ٹوٹھی جاتا ہے دراصل دوستوں اس کیس میں بھی طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آروپی سنجے کو مہرا بنا کر استعمال کر رہے تھے لیکن اب ان کی یہ چاہ سی بی آئی ٹیم نے ناکام کر دی ہے سی بی آئی ٹیم نے اس بات کا پردہ فاش ابھی ابھی کیا ہے کہ اس کیس میں اور کتنے لوگ شامل ہیں کیونکہ آروپی سنجے نے ان سبھی کے نام اس بار اگل دیے ہیں وہ ابھی تک اس لیے نام نہیں بتا رہا تھا کیونکہ وہ ڈرہ ہوا تھا لیکن اب جب اس کی جان اور اس کی عزت سب کچھ دعا پر لگ چکا ہے تو اس نے یہ سب سوچنا چھوڑ کر پوری سچا سی بی آئی ٹیم کے سامنے اگل دی ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اس کیس میں ایک بہت بڑا چہرہ سامنے آیا ہے جس کو جانے کے بعد میں آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی چلیے جانتے ہیں دوستوں ساری خبر سب کچھ وستار سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے مہلا ڈاکٹر کے انصاف کے لیے کمنٹ باکس میں سبھی کمنٹ کر کے ضرور لکھیں ڈاکٹر بٹیا کے ساتھ جلد سے جلد انصاف ہونا چاہیے بھلے ہی آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیجئے لیکن آپ سے ایک چھوٹا سا نویدن یہی ہے کہ آپ مہلا ڈاکٹر کے لیے کومنٹ میں جسٹس پھر ڈاکٹر بیٹی ضرور لکھئے گا دوستوں اس اپراد کے لیے ان سبھی درندوں کو کٹھور دنڈ ملنا چاہیے چلیے دوستوں اب جانتے ہیں کیا ہے پوری خبر کون سا ہے وہ بڑا کھلا سا جو ابھی تک نہیں ہوا تھا کون ہے وہ نیا چہرہ جو اس کیس میں اب سامنے آیا ہے ساتھیوں اتنے دنوں کے بعد میں اب کلکاتا کیس سلج ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس بار جو ایک بڑا نام سامنے آیا ہے وہ ایک ایسے پیسے والے انسان کا نام سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ کے بھی پیرودلے جمین کھسک جائے گی کیونکہ جس طاقتور ویکتی کا نام سامنے آیا ہے اس کی وجہ سے اب پھر سے اس کیس نے نیا موڈ لے لیا ہے سی بی آئی ٹیم کے سامنے آئے ایسے نام اور ثبوت جن کو سن کر اور جان کر خود سی بی آئی ٹیم کی بھی سوچ میں پڑ گئی ہے عدالت میں درندے آروپی سنجے کے بیان اور پولیگراف پریقشن سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ کلکاتا ہسپٹل ہتیا کانڈ میں قریب چھے لوگ شامل تھے درندے سنجے نے گلتی سے ایک ایسا بیان دے دیا ہے جس سے یہ کمفرم ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر بٹیا کے ساتھ ہوئے کانڈ میں آروپی سنجے اکیلا تو بلکل نہیں تھا بلکہ ہسپٹل کے کئی بڑے آدمی بھی شامل ہیں اب سی بی آئی ٹیم کا شک حقیقت میں بدلنے لگا ہے اتنے بڑے بڑے لوگ اس گھٹنا میں شامل ہیں جو کی اس کیس کو بند کرنے کے لیے اپنی ساری پاور اپنا سارا پیسہ پانی کی ترہ بہا رہے ہیں سارے گواہ خرید لیے جا رہے ہیں سارے ساکشے مٹائے جا رہے ہیں جہاں واردات ہوئی تھی وہاں رینویشن کے نام پر سارے کے سارے ساکشے ختم کر دیے گئے سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی لیکن ان سب کے باوجود بھی اب سی بی آئی ٹیم کے ہاتھ ایک بڑا ساکشے لگ گیا ہے دوستوں اب یہ صاف ہونے لگا ہے کہ مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ درندگی میں تقریباً چھے لوگ شامل تھے اس بھینکر کھلاسے میں بتایا گیا کہ قریب چھے لوگوں نے شراب پی کر پیڑیتا کے ہاتھ کو کسکر پکڑا اسے مارا پیٹا اور اس کے ساتھ دشکرم بھی کیا دوستوں کھلاسے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ چھے لوگوں میں سے دونے مہیلہ کی ٹانگ پکڑ کر بیچ سے الگ کر دی لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آگے ایسے ایسے کھلاسے ہوئے جس کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ یہ کام اکیلے آروپی سنجے کا نہیں تھا بلکہ اس میں کئی اچسدر کے لوگ بھی شامل تھے اب پرنسپل سندی بھوش سمیت چھے لوگوں کا بچنا بلکل ناممکن سا ہو گیا ہے دوستوں کلکاتا مرڈر کے اس میں مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ ہوئے دشکرم کو کئی دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی مہیلہ ڈاکٹر کو انصاف نہیں ملا ہے کچھ تو جیل میں ہے اور کچھ لوگ آجادی سے گھوم رہے ہیں دوستوں عدالت میں درندے آروپی سنجے نے وہ قبول کر لیا ہے جس کے انتظار میں پورا دیش تھا پورے بھارت کو یہ شک ہے کہ یہ کام ایک بندے کا نہیں ہے اور یہ سندے اب حقیقت میں بدلتے ہوئے دکھ رہا ہے اس میں کوئی ایک نہیں بلکہ لگ بھگ چھے لوگ شامل ہیں اور سب کچھ پوری سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا اسی کارن سے سی بی آئی ٹیم فل ایکشن میں آ گئی ہے اور کولکاتا مہیلہ ڈاکٹر کے کیس میں ساتھ آروپیوں کا پولیگراف ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے ادھر سی بی آئی ٹیم کے انصار بینا درواجے والے سیمینار ہال میں مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ چو کچھ بھی ہوا اس بٹیا کی چیک کسی کو سنائی کیوں نہیں دی اب سی بی آئی ٹیم یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ اپراد کو بینہ کسی بادھا کے کیسے انجام دیا گیا کیا کوئی وقتی سیمینار ہال کے باہر نگرانی کر رہا تھا سی بی آئی ٹیم یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ سیمینار ہال سے کوئی چیک یا پھر شور کیوں نہیں سنائی دیا گیا ان سبھی تتیوں سے یہی صاف ہوتا ہے کہ مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ درندگی سیمینار ہال میں ہوئی ہی نہیں بلکہ کہیں اور ہوئی تھی انہیں کسی اور روم میں جم کر مارا پیٹا گیا اور پھر جب اس کی سانسیں چلنی بند ہو گئی تو انہیں سیمینار ہال میں لاکر کے رکھ دیا گیا جس کے بعد ان کے شریر کو درندے آروپی سنجے کے حوالے کر دیا گیا لیکن اب آروپی سنجے نے عدالت اور پولیگراف پریقشن میں جو بیان دیا ہے اس سے یہ بالکل صاف ہو گیا ہے کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس میں کئی لوگ شامل ہیں دراصل دوستوں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کولکاتا کے آرجل میڈیکل کالج اور ہسپٹل میں مہیلا ڈاکٹر کے ساتھ جو درندگی ہوئی وہ آروپی سنجے نہیں بلکہ ہسپٹل کے ساتھ ٹرینی ڈاکٹرز نے کی تھی اور ان سب میں ہسپٹل کا پرنسپل بھی شامل ہے اس پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ٹرینی ڈاکٹرز نے پہلے مہیلا ڈاکٹر کے ساتھ درندگی کری اور پھر اس کی ٹانگوں کو رحمی سے چیر دیا ایکٹویسٹ مدھو کشور نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس ساتھ میں ایک پوسٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہسپٹل میں کام کرنے والی ایک مہیلا ڈاکٹر اور اس کے دوست کے بیچ ہوئی فون کال باتچیت سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے انہوں نے اس باتچیت کا آڈیو بھی شیئر کیا ہے جو بنگالی میں ہے مانا جا رہا ہے کہ سی بی آئی ٹیم کو اس آنڈیو کول سے کئی گمہیر ساکشے مل سکتے ہیں مدھو کشور کے انسار اس باتچیت میں گیا ہے کہ مہیلا ڈاکٹر ایک بہت ہی ہوشیار سٹوڈنٹ تھی لیکن اسے ہسپٹل اور پرنسپل کے کچھ بہت بھیانک رہش سے پتا چل گئے تھے جس کے کارن اسے دھمکیا بھی دی جا رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی مہیلا ڈاکٹر ڈری نہیں اس نے ویروت کیا اور کہا کہ اگر اسے پریشان کیا گیا تو وہ ہسپٹل کی کالی کرتوتوں کو اجاگر کر دے گی جس کے بعد پچھلے چھ مہینے سے اسے لگاتار پریشان کیا جا رہا تھا اسے بنا رکے لگاتار چھبیس گھنٹے کی نائٹ شفٹ پر رکھا جا رہا تھا اور اس پر بھاری کام کا پریشر بھی ڈالا جا رہا تھا سینئر پی جی ٹی اور انہے لوگ بھی اس بات سے واقف تھے کہ پرنسپل اور ان کے گروپ نے اس سٹوڈنٹ پر کتنا دباو بنایا ہے وہ سب سامنے ہیں اس بات سے صاف ہے کہ پرنسپل سمیت پورا ہسپٹل اس مہیلہ کے خلاف کھڑا تھا کیونکہ وہ سچ اور انیائے کے خلاف چھکنے کو تیار نہیں تھی ان سب کے باوجود وہ لڑکی اپنے سٹینڈ پر اڈگ رہی اس کی رات ان سبی نے مل کر اس کے خلاف ساجش رچی پوسٹ میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر بٹیا کے ساتھ کانڈ کرنے سے پہلے پورا پلان بنایا گیا یہ اب تک کا سب سے خوفناک کھلا سا ہے اور سی بی آئی ٹیم اسی کے آدھار پر جانچ کو آگے بڑھا رہی ہے دوستوں باتچیت نے یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے کئی پی جی ٹی اور سینئر ڈاکٹر سمینار گھر میں آرام کر رہی تھی لیکن اس رات پیڈیتا کو اکیلے وہاں سونے کے لیے کہا گیا کچھ سٹوڈنٹس نے فیلادی کی کمرہ نرمان ادھین ہے اور وہاں کوئی نہ جا سکے جس کے بعد میں سمینار ہال میں کوئی بھی نہیں گیا فون پر بات کر رہی ہسپٹل کے ڈاکٹر نے دعویٰ کیا کہ گھٹنا سے پہلے چار ساتھی سٹوڈنٹس نے پیڈیتا کے ساتھ سمینار گھر میں ڈنر کیا تھا جس میں ایک لڑکی بھی شامل تھی دوستوں یہ چاروں ابھی بھی سی بی آئی ٹیم کے رڈار پر ہیں اور ان کا پولیگراف پریخشن بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد پیڈیتا کو سمینار گھر میں اکیلے سونے کے لیے کہا گیا باتچیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ قریب چھے لوگوں کا ایک گروپ نیچے گیا اور شراب پی پھر انہوں نے پیڈیتا کے ہاتھ کسک پکڑے اسے مارا پیٹا اور اس کے ساتھ درندگی بھی کی اس واردات میں ایک مہلہ انٹرن نے بھی مدد کی تھی اس پورے کھلاسے میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں سے دو نے پیڈیتا کے پیر پکڑ کر چیر دیئے جس سے کہ اس کی پیلوک کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ایک انسان دوارہ اس طرح دو پاو کو نہیں چیرا جا سکتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ واردات میں ایک سے زیادہ لوگ شامل تھے انہوں نے اس کی کولر بون کو بھی توڑ دیا اور پھر اسے الٹا لٹا کرر اس کے اوپر جوتوں سے مارا پھر اس کے سر کو اتنے برے طریقے سے کچھلا گیا کہ اس کی کھوپڑی فٹ گئی اس طریقے سے نو اگست کی دیر رات کلکا تھا کہ آر جی کے میڈیکل کالج میں مہیلا ڈاکٹر کے ساتھ درندگی کی گئی اس کے بعد میں جب سبھی لوگ واردات کو انجام دے کر سیڈیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو انہوں نے آروپی سنجے کو دیکھا ان ڈاکٹروں نے سنجے سے کہا کہ سیمنار گھر میں جاؤ وہاں تمہارے لیے ایک لڑکی ہے اس کے بعد سنجے نے مہیلا ڈاکٹر کو اردنگ نستیتی میں پڑا ہوا دیکھا اور اس کے ساتھ غلط کام بھی کیا تاکہ اس کا لکوٹ بھی ان سبھی مردوں کے لکوٹ کے ساتھ مہیلا ڈاکٹر کے شریر میں چلا جائے دوستوں اس کے بعد صبح اس بیٹی کو ایسی وچتر حالت میں پایا گیا اس کے بعد میں دیش بھر میں ڈاکٹروں نے ویروت پردرشن کیا یہ ٹویٹ سی بی آئی ٹیم کی جانچ میں کافی محتوپون ہونے والا ہے دوستوں مانا جا رہا ہے کہ سی بی آئی ٹیم نے بھی ان سبھی چھے لوگوں کو رڈار پر لیا ہوا ہے کلکاتا کے اس کیس میں چھے آروپیوں کا پولیگراف پریکشن بھی ہو گیا ہے جس میں مکہ آروپی سنجے کا پولیگراف پریکشن جیل میں ہی کیا گیا سوتروں کے مطابق آروپی سنجے نے پولیگراف پریکشن کے دوران کہا کہ وہ سیمنار ہال میں پہنچا تب تک ڈاکٹر بٹیا زندہ نہیں تھی اور اسی در کے چلتے وہ سیمنار ہال سے بھاگ گیا تھا دوستوں آروپی سنجے نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے فنسایا جا رہا ہے وہ بلکل نردوش ہے آروپی سنجے نے جیل کے گارڈ سے بھی یہی کہا تھا کہ اسے دشکرم اور مارپیٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا وہ بلکل نردوش ہے اسے بڑے لوگوں دوارہ فنسایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سی بی آئی ٹیم آرچی کے میڈیکل کالج کے پرنسپل سندیب گوش اور سنج روی کو ہی مکھے آروپی مان رہی ہے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس درندہ کون ہے اور ان درندوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ساتھ میں جسٹس فور مہیلا ڈاکٹر ضرور لکھیں دوستوں آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہماری ڈاکٹر بٹیا کو انصاف مل سکے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڑ بائی